باہر رحمان الرحیم السلام علیکم میں زفر اقبال سیسی اسکینڈی سکول کو تدوسے کلاس ایٹ چپٹر نمبر فور ہمارے پاس چپٹر چل رہا ہے پولوشن کے حوالے سے انوائرمنٹ میں ہمارے جو پولوشن ہے ہم نے اس پورے چپٹر کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ وہ پولوشن پھیلتی کیسے ہے اس پولوشن کے سورسز کیا ہیں جن سے وہ پھیلتی ہے پھر اس پولوشن کے زیرے اثر ہمارے محول کے اندر کیا نقصانات پیدا ہو رہے ہیں اور ایسے ذرائع بھی ہوتے ہیں جن کو ہمیں جو ہمیں قدرتی طور پر ملتے ہیں یعنی سورسز آف انرجیز جو پڑھے تھے آج ہم ان انرجیز کے سورسز کو کنزرو کرنے کے حوالے سے بات کریں گے ہم اپنے محول کو کیسے ساتھ سترا رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں جو مٹیریل ہیں جو چیزیں ہیں جو ہمیں قدرتی طور پر ملتی ہیں یا ہم خود سے بنا رہے ہیں ہم ان کو کیسے زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں کیسے ان کو سیف کر کر ہم اپنے محول کو ساتھ سترا رکھ سکتے ہیں آج کے لیکشن میں ساری چیزیں ہوں گی کوئشن نمبر ون ہے ہم اپنے ریسورسز کو کس طرح سے کنزرو کر سکتے ہیں تو ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ ہیں کیا ایک نیچرل ریسورسز ہیں اور ایک عام ریسورسز نیچرل ریسورسز کیا تھے کول فوسل فیولز جس میں گیس تھی آئل تھا پیٹرولیم اصنوات تھی یا لکڑی وغیرہ تھی یہ سارے ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں یا پھر مدنیات وغیرہ جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں یہ زمین کے اوپر ایک لیمٹنگ کوانٹیز میں موجود ہیں یعنی اتنے نہیں ہیں کہ آپ ان کو یوز کرتے رہو یوز کرتے رہو یہ کبھی بھی ختم نہ ہو نہیں جہاں بھی ان چیز کے سارسز ہیں یعنی کہ فور ایکزمپل کہیں نمک کی کان ہے کوئلے کی کان ہے آئل کے ویل ہیں یا تیل کے کوئے وغیرہ یا گیس کا کوئی کوئے ہے تو وہاں پر کیا ہے وہ اتنی لیمٹ ہے کہ وہ دس بیس تیس پچاس سو سال بعد یعنی انہوں نے ختم ضرور ہونا ہے تو اب انہوں نے ختم ہونا ہے ہم نے اس کو ختم ہونے سے بچانا ہے بچا کس طرح سے سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کچھ طریقے ہیں وہ دیکھتے ہیں کوش نمبر ون کے اندر ریسورسز آر پریزنٹ آن آرٹھ ان لیمٹنگ کانٹیٹیز وی کنزر نیچرل ریسورسز بائی تھری آر سٹریجیز تھری آر سٹریجی سٹریجی تھری آر مینز کیا ہے نمبر ایک ریڈیوز نمبر دو ریوز نمبر تین ریسیکلی تینوں ورڈ آر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اسی لیے اس کو تھری آر سٹریجی بولتا ہے ریڈیوز کیا ہوتا ہے چیزوں کا استعمال کرنا کم اگر ہم گھر کے پانچ افراد ہیں اور گھر میں پانچ رومز ہیں تو بجائے اس کے ہم پانچوں رومز میں الگ الگ فین یا ائر کنڈیشنر یا روم کولر یا لائٹس جلا کر الگ الگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں ایک ہی روم میں ایک ائر کنڈیشنر یا ایک فین چلا کر ایک ہی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ان چار رومز میں جو الیکٹرک سٹی کنزیوم ہوگی ہماری وہ الیکٹرک سٹی بچے گی اس سے ہمارے ماحول پہ بھی اچھا اثر پڑے گا اور ہمارے پیسے بھی بچیں گے اس کے بعد اور اگزیمپلز اگر ہم نے کہیں جاننا ہے بجائے اس کے کہ ہم چار پانچ دوست جا رہے ہیں اپنی الگ الگ سواری پہ جائیں تو وہ ایک کنوینس پہ چلے جائیں اپنی پرسنل کنوینس کے یوز کرنے کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں اس سے کیا ہوگا جہاں چار بائکس چلیں گی یا چار گاڑیاں چلیں گی جو وہاں پر ایک چلے گی تو اس سے کیا ہوگا ماحول کے اندر دھوان کم پھیلے گا جس سے انوارمنٹل پولویشن نہیں ہوگی ہمارے ماحول کو نقصان نہیں پہنچے گا دوسرا جو ہمارا فوصل وہاں پر ہمارے کیا ہماری جو آئل کی بچت ہوگی وہ ہمارے مستقبل میں کام آئے گی تو ہم کیا کر سکتے ہیں سے فرسٹ سٹیجری ان دیس کنیکشن ایز ریڈیوز دی یوز اف نان بائیو ڈیگریبل مٹیریل نان بائیو ڈیگریبل مٹیریل ایسا مٹیریل جو اتنی آسانی سے ہمیں دوبارہ حاصل نہ ہو اگر ہم اس کے دفعہ یوز کر کے پھینک دیں تو وہ آسانی سے ضائع نہ ہو سکتا ہو کافی عرصے تک پڑا رہے اور ہمارے ماحول کو نقصان پھیلاتا رہے کچھلے کے دھیروں پہ آپ نے دیکھا اکثر جو شاپرز ہوتے ہیں یا پولی بیکز ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ کئی کئی سال پڑھ رہتا ہے کہ اس کو اپنے مٹی بھی ڈال دی مٹی کے نیچے سے وہ شاپ پولی بیکز یا شاپر جو ہیں وہ ویسے کے ویسے نکلاتے ہیں یعنی کہ وہ ویسٹ نہیں ہو پاتے تو ہمیں چاہیے کہ جو نان بائیو ڈگریبل مٹیریلز ہیں ان کا ہم کیا کریں اوبجیکٹ شوڈ بی ریڈیوز اینڈ مٹیریل کنزرڈ یوز مینوفیکچنگ ایک تو ہم کیا کریں نان بائیو ڈگریبل مٹیریلز کو یوز کم کریں دوسرا وہ چیزیں جس سے وہ مٹیریل بن رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کنزرڈ کریں محفوظ کر کر رکھیں تاکہ اگر وہ ختم ہو گئی تو پھر وہ مٹیریل بنانے کے لئے ہمیں پرابلمز ہوں گی ہمیں اس سے بچنا چاہیے ہمارے محول میں علودگی کا سبب بنتے ہیں تو اس سے بچنے کے لئے کیا کریں ان کا استعمال کم کریں تھری آر میں پہلے کہا تھا ریڈیوز اس کو کم کریں نمبر دو ہے رییوز رییوز کا مطلب ہے چیزوں کو دوبارہ دوبارہ استعمال کرنا سیمپل سی اگزیمپل کوئی بزار سے چیز لے کر آیا ہے اس کو ایک مرتبہ استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا اسی چیز کا استعمال دوبارہ آیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو استعمال کریں جو ہمارے پاس آلریڈی پڑھی ہوئی ہے ہم نے جا کے ایک اور خرید لیا اور اس کو بھی ایک ہی مرتبہ استعمال کریں اور پھینک دیا اب چیز تو وہی سیم ہے ہمارے استعمال میں بار بار آ رہی ہے تو ہم کیوں نہ اسی ایک چیز کو دوبارہ دوبارہ یوز کرتے رہیں ریوز کرتے رہیں تاکہ کیا ہو جو نیا مٹیریل ہم لینے جا رہے ہیں جس مٹیریل سے وہ نہ بنا ہوئے کچھ وہ بھی کنزر ہو جائے اور وہ مٹیریل جو ہم نے محول میں یوز کر کے ایک مرتبہ پھینک دیا اس کو ایسی ہی نہ پڑھ رہے جیسے بزار اگر جاتے ہیں ہم کوئی سمان خریدنے ہیں تو وہ ہم شاپرز میں لے آتے ہیں پلاسٹک کے بیکز میں لے آتے ہیں لانے کے بعد وہ پلاسٹک بیکز کیا کرتے ہیں ایسی ہی پھینک دیتے ہیں کوڑے کرکٹ میں گلی محلے میں وہ کیا ہوتے ہیں کچھرے کے ڈھیر پر چلے جاتے ہیں جب وہ کچھرے کے ڈھیر پر پڑے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے مچھر پیدا ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہمارے محول کے اندر وہ پلوشن کا سورس بنتے ہیں اب کیوں نہ ہم انہی شاپرز کو یا انہی پلاسٹک بیکز کو گھر سے بھیکنے کی وجہ دوبارہ مارکیٹ لے جائیں کہ اسی انہی شاپرز یا انہی پلاسٹک بیکز یا شاپر میں آپ ہمیں سمان دے دیں تو اس سے کیا ہوگا ہمیں مزید پلاسٹک بیک بنانے نہیں پڑیں گے کم بنائیں گے تو ان کے ریسورسز کنزر ہوں گے جب وہ کنزر ہوں گے تو ہمارے محول میں علودگی کم ہوگی اس سے ہم ان ریسورسز کو زیادہ وقت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا اگر سب سے احسان طریقہ کیا ہے آپ گھر پہ کپڑے کا بیک بنا لیں اس کپڑے کے بیک کو استعمال کریں چیزیں لانے کے لیے بزار سے ری ایوز میں کیا لکھیں گے سیکنڈ سٹیپ اس ری ایوز مینز نان بائیو ڈیگریبل مٹیریل شوڈ ڈیوز اگین ایڈ اگین انسٹیٹ آف تھروینگ دیم آفٹر سنگل یوز کہ ان کو ایک دفعہ استعمال کر کے پھینکنے کی بجائے آپ ان چیزوں کا استعمال بار بار کریں بار بار کریں تھرڈ کیا تھا ری سائکلنگ ری سائکلنگ کیا ہے اگر ہم کوئی چیز بزار سے لے آئے ہیں لانے کے بعد اس کو یوز کر لیا ہے فور ایکزمپل اس کو گتہ بچ گیا ہے یا ہم نے کالڈ رنگ پی ہے کالڈ رنگ پینے کے بعد اس کی پلاسٹک بوٹل بچ گئی ہے تو اس کو پھینکنے کی بجائے اس کو ری سائکل کریں یعنی اس سے اس کو مولڈ کر لیں پیگھا لیں یا اس کو صاف کر کے دوبارہ پانی بھرنے کے لئے استعمال کر لیں یا اس کو پیگھلا کر کوئی اور چیز بنا لیں آج کل تو پلاسٹک کا جتنا بھی میٹریل ہے وہ سارے کا سارا کبھار میں بھگ جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے کرش کرتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے پیسز میں بناتے ہیں کنوائٹ کرنے کے بعد اس کو مولڈ یا میلٹ کر لیتے ہیں پیگھلا لیتے ہیں پیگھلانے کے بعد اس سے پلاسٹک کی دوسری چیز میں بنا لیتے ہیں تو یہ ریسیکلنگ کا پروسٹ گتا ہے اس کو آپ اس سے دوسری چیزیں بنا سکتے ہیں اس طرح گھر میں کوئی کپڑے ہیں جو لے کر آئے ہیں وہ پرانے ہو گئے پھٹ گئے ہیں بجائے اس کے لئے آپ اس کو پھینک دیں ان کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ڈسٹنگ کرنے کے لیے کپڑے بنا لیں کسی چیز کو کورڈ کرنے کے لیے کوئی پیسز بنا لیں تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں چیزوں کو ریسیکل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو آپ تھرو کر دیں جب چیزیں ریسیکل کریں گے تو آپ کو نئی چیزوں کی ضرورت کم پڑے گی آپ انہیں پرانی چیزوں کو بار بار ریسیکل کر کے اپنے استعمال میں لاتے رہیں گے اس سے ہمارے ریسورسز کنزارڈ ہوں گے کنزارڈ ہونے کے بعد ان کا جو یوز ہوگا وہ بھی ہماری لیمٹ میں رہے گا جس سے ہمارا محول صاف رہے گا تھرڈ سٹیپ از ریسیکلنگ مینز نان بیو ڈیگریبل مٹیریل کلیکٹیڈ اینڈ مینوفیکچرڈ اگین ادھر مٹیریل یعنی اس کو ایک اٹھا کریں اور اس سے دوسرا مٹیل بنا لیں مولڈ کر لیں اس کو میلٹ کر لیں کلینڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس سے دوسرا مٹیل بنا لیں گے اور اس دوسرے مٹیل کو ہم پھر سے آکے یوز کرنے لگ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک آر پھر وہاں سے دوسرا اور وہاں سے تیسرا یعنی ریڈیوز رییوز اور ریسیکلنگ چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں بار بار کریں اور جو چیز استعمال کرنے کے بعد آپ پھینکتے تھے پھینکنے کے بجائے اس کو ریسیکل کرائیں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ چیزیں استعمال ہو سکیں لوہے کو دیکھ لیں کر ایک برد استعمال ہو گیا استعمال ہونے کے بعد آپ اس کو دوبارہ کبارڈ میں بیج دیں تو وہاں سے کیا ہوگا لوہا جو ہوگا وہ میلٹ ہو کر کسی اور فارم میں اس کو منفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں فیکٹریز انڈسٹریز ہیں وہ کسی اور فارم میں پکلا کر اس کو بنا کر دوبارہ سے ایک نئی پروڈکٹ ہمارے سامنے پیش کر دیں گی اس سے کیا ہوگا ہمارے جو ہم رہ رہے ہیں اس کو کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں تو اس کو سیف کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ ہم اس پر علودگی کم پھیلیں جن چیزوں کو زمین پر زیادہ ہونا چاہیے وہ زیادہ ہوگا ہے مثلا درخت ہیں تو درخت اگا دیں اس سے ہمارا محول کیا ہوگا صاف ہوگا جو چیزیں زمین کو نقصان پہنچا رہی ہیں یعنی کہ زمین کے کٹاؤ کا سبب بن رہی ہیں زمین پر علودگی کا سبب بن رہی ہے ان کا استعمال کم کریں یا ان کو اوپنلی پلیسیز پر ایسے ہی نہ پھین کہ ان کو پراپر طریقے سے ویسٹ کریں تاکہ ہماری جو ارث ہے وہ زیادہ زیادہ سیف رہے سکے کیسے ہم مختلف طریقے پڑھنے جارے ہیں جن کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی زمین کو گندہ ہونے سے بچا سکتے ہیں جب زمین پر گندگی نہیں پھیلے گی تو یہاں پر جو لائف ہے وہ زیادہ سے زیادہ سربائی ہوگی اور ساتھ ستری رہے گی نمبر ایک ہے لینڈ فیل ہوتا کیا ہے ہم نے گھروں میں صفائی کی انڈسٹریز کار کھرنے جہاں مرضی یعنی کہ صفائی کی سوارے کا سارا کچھرہ اٹھا اٹھا گیا اپن پلیس پر پھینک دیا یعنی کھلی جگہوں پر ہیلتھ کے لئے نقصاندہ ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لئے نقصاندہ ہے اگر پانی زیادہ ہی جمع ہو جاتے تو اس کچھرے کے اندر مچھر پیدا ہو جاتے ہیں یا مختلف قسم کے وہاں پر مکھیاں آ جاتی ہیں جس سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے گندی سمیل پھیل جاتے ہیں جو ہمارے ماحول کے لئے نقصاندہ ہے تو اب اسے کیسے بچنا ہے یعنی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کچھرے کو ہم نے ایک ایسی زمین میں دبا دینا ہے دفن کر دینا ہے جو صریف اسی کام کے لئے ہو کہ یہاں پر آپ نے صریف اور صریف کیا کرنا ہے کچھرہ دبانا ہے یعنی کچھرہ ڈال دیا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے مٹی ڈال دیں گے تاکہ اگر بارش وغیرہ آئے تو وہاں پر پانی نہ جمع ہو یا اس پر مکھیاں وغیرہ نہ پھیلیں یا اسے جو پوائزنس گیسیز ہیں وہ باہر نکل کے ہمارے ایٹماسفیر کو نقصان نہ پہنچا سکیں یہ جو ویسٹ کو ڈسپوز کرنے کا طریقہ ہے یہ زیادہ مہنگا نہیں ہے جہاں بھی آپ نے کچھرہ پھینکا ہے اس کے اوپر آپ مٹی ڈال دیں اس سے کیا ہوگا اگر وہ زمین کہیں کوئی بہت گہری زمین تھی وہ زمین بھر جائے گی وہاں سے لیول ہو جائے گی تو آپ اس کو اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں لینڈ فیل کر کے یعنی زمین کو بھر کر کچھرے کی مدد سے تو وہاں آپ اپنے انوائرمنٹ کو ساتھ ستھرا رکھ سکتے ہیں جب وہ کچھرہ مٹی کی نیچے کافی عرصہ دبا رہے گا ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ وہاں سے کیا ہو جائے وہاں پر وہ گل سڑ کے ختم ہو جائے کافی سالوں کے بعد تو اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی نمبر دو ہے انسینریشن ان دس میتھڑ ویسٹ آر برنڈ ایٹ ہائی ٹمپریچر بعض ویسٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو زمین میں دبا بھی دیں تو وہ وہاں پر ختم نہیں ہوتا پڑا رہتا ہے سالوں سال پڑا رہتا ہے سب سے بڑا انسینریشن کے لیے میں آپ کو ایکزمپل دوں ہمارے ہسپیٹلز کے اندر جو انجیکشن جو بوٹلز یا جو ایسے انسٹرومیٹ یا ایسے چیزیں نکلتی ہیں جو آپریشن میں استعمال ہو جاتی ہیں ان کے اوپر بہت زیریلہ کیمیکلز لگا ہوتا ہے تو اگر اس کو ہم اوپن پلیس میں رکھ دیں یا ڈال دیں تو اسے بہت ہی زیادہ پولوشن اور زیریلی گیسز ہمارے محول میں پھیلنے کا خطر ہے تو کیا کرتے ہیں ہسپیٹلز میں سپیشلز ہائٹ مشینز بنی ہوئی ہیں وہ سارے کچھر اس میں ڈال کے اس مشین کو جب چلاتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ ہائٹ ٹمپریچر پر اس تمام ویسٹ کو جلا دیتی ہے جب وہ ویسٹ بہت زیادہ ہائٹ ٹمپریچر پر جلتا ہے اس سے وہاں پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو پولوشن ہے وہ عام اوپن پلیس پر جلنے کی نسبت بہت کم ہوتی ہے اس سے وہ زیریلہ مواد جو ہے وہیں پر جل کے ختم ہو جاتا ہے وہ جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے جس سے ہمارا ماحول گندگی سے بچ جاتا ہے اور ہم کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں نمبر تین پر ہے ریسائکلنگ ریسائکلنگ ہم یہ پہلے بھی کر چکے کہ کیا کرنا ہے جو چیزیں ہیں ہمارے پاس پلاسٹک کی ہیں پلاسٹک آئٹمز ہیں گلاس پیس الومینیوم سٹیل کین کپر وائرز اور کلیکٹڈ سپریٹلی یعنی ایسی جو چیزیں ہیں جن کو ایک دو بار استعمال کرنے کے بعد وہ خراب نہیں ہوتی تو ہمیں کیا چاہیے ہم ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ریسائکل کرائیں ریسائکل کرائیں اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو ان کو ہم بیچ دیں یعنی جو کبارڈ کی سیمپل شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ جائیں جا کے اگر ہم اسے سیل کر دیں تو سیل کرنے کے بعد کیا ہوگا وہاں سے پھر آگئے اس کو بڑی انڈسٹری لسٹ کو بیچ دیں گے وہ ان چیزوں کیا کریں گے دوبارہ سے کٹھا کریں گے ساتھ سترا کر کے اس کو مولڈ کر لیں گے یا اس کو گرش کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں بنا کے اس کے بعد اس کی میلٹنگ کریں گے یعنی کہ اس کو ہائی ٹمپریچر پر پگھلا لیں گے پگھلانے کے بعد اسے پھر نیا مٹیریل بنا دیں گے وہ نیا مٹیریل منفیکچر یا تیار ہو کر پھر سے مارکٹ میں آ جائے گا ہمارے استعمال ہونے کے لئے تو ان تین پراسس سے ہم اپنے ارث کو سیف رکھ سکتے ہیں لیڈ فیل انسلیرشن اور ری سیکل یعنی کہ چیز جو ہے اگر خراب ہو گئی اس کو دوبارہ سے ہم منفیکچرنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پراسس سے جس کے لئے بڑی انڈسٹریز یا کار کھانے فیکٹریز لگی گوتی ہیں نمبر نیکسٹ ہے what are solid waste solid waste کیا ہے how pollute our environment جو solid waste ہے وہ ہمارے ماحول کو کس طرح سے گندہ کر رہا ہے solid waste ایسا کچھرا جس میں کیا کیا ہے solid waste include plastic and glass items plastic کی چیزیں بنی ہوئی ہیں glass کے items ہیں stereofarms ہیں savage سے لگے یہ ہمارے نالیوں میں جو کڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ چیز ہے agriculture ذرات کے اندر جو ہم سپری وغیرہ کرتے ہیں اس کی جو خالی بوٹلز ہیں وہ and domestic trash یا گھروں میں استعمال ہم چیزیں کر لیں کے بعد ہمارے پاس plastic bags بچ جاتے ہیں cottonز بچ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں salt waste solid waste میں آتے ہیں یعنی ایسا waste ہے جو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا ایک لمبے ٹائم کے لیے ہمارے environment میں موجود رہتا ہے جس سے ہمارے ماحول کے اندر different types کے problems create ہوتی ہیں اب یہ pollute کیسے کرتا ہے when solid waste are dumped on earth are burned in open places اب ہم نے کیا کیا گھر میں کافی سارے شاپر تھے یا کچھرے کے ڈھیر کے اوپر کافی سارے چیزیں پڑی میں ہیں ہم نے جا کے وہیں پہ آگ لگا دی اسی open place پہ آگ لگانے سے ہوا کیا وہ جو وہاں پہ شاپرز تھے یا plastic bags تھے یا کلاس پلاسٹک ایٹمز تھے یا گلاس تھا آہستہ آہستہ وہ جلتے رہتے ہیں اور اسے دھوان پروڈیوس ہوتا رہتا ہے وہ جو سموک ہے وہاں سے جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ جب ہمارے ایٹماؤسفیر میں جاتا ہے تو اسے ڈیفرینٹ لنگز پروڈیوس کریئٹ ہوتی ہیں ہمارے انویرمنٹ کی جو فضا ساس اتری ہوتی ہے وہ پلوٹ ہو جاتی ہے اس سے پھر مختلف لنگز کی بیماریاں یا سانس لینے کی ریسپریٹری پروڈیوس کریئٹ ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اوپن پلیسز میں ایسا ہی پھینک دیں یا وہاں پر جا کے جلا دیں ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ کیا کرتے ہیں پولوشن پروڈیوس کرتے ہیں we should not ڈمپ them on اوپن پلیسز ہمیں اس قسم کا جو سالیڈ ویسٹ اس کو اوپن پلیس میں نہیں پھینکنا چاہیے اس کے لیے کیا پراسز بتایا گیا ہے لینڈ فیل کہ ان کو زمین پر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر دوسری صاف مٹھی ڈال دیں تاکہ وہ زمین کے اندر دب جائیں اگر ایسا نہیں کرنا تو زمین کے اندر گڑا کھو دیں گڑا کھو دنے کے بعد اس سارے کا سارا سالیڈ ویسٹ اس کے اندر بھر کے اس کے اوپر پھر سے مٹھی ڈال کر اس کو برابر کر دیں اس سے کیا ہوگا ہمارے ماحول کے اندر اس سے جو پوائزنیس گیسز نکلنی ہیں یا اگر آپ اس کو جلا رہے ہیں اوپن پلیس پہ جلانے کے لئے اوپن پلیس کی بجائے آپ انسینریشن کا مہتر استعمال کریں یہ ایک خاص قسم کی بٹھی بنی بھی ہوتی ہے بڑی ساری جس کے اندر کیا ہوتا ہے جو بھی سالیڈ ویسٹ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہم آگ کی مدد سے جلا دیتے ہیں اب یہ سارے ایسے طریقے ہیں جن سے ہم اپنے ایٹماسفیر کو ساتھ ستھا رکھ سکتے ہیں جب میکسیمم درخت اگائیں گے وہ ساتھ ستھر اکسیجن پروڈیوس کریں گے کاربن ایک سائیڈ کو کنزیوم کریں گے جس سے ہمارا ماحول کیا ہوگا ساتھ ستھر ہوگا تو ایک کوشنہ ہو رہے ہیں رائٹ بینیفیٹس آف پریز دے برینگ فیوریبل چیجن کلائیمٹ ماحول کے اندر ایسا چیجن جلاتے ہیں جو ہمارے فیوری مہتہین کہ ہمارے لئے موضوع ہوتا ہے درخت سے سٹرائک کرتے ہیں تو ان کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے جس سے ان طوفانوں کو طوفان کی طوفانی ہوایں جو ہوتی ہیں ان کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور ہم اس سے سیف رہتے ہیں اور بارش کا سبب بنتے ہیں سب سے بڑی بار نبر نیکس بہت سے یوسفل ٹھنگز ملتی ہیں ہمیں درختوں سے جنگلات زیادہ ہیں اس کے اندر پرندے زیادہ ہوں گے ان کو ہم شکار کر سکتے ہیں اور جانور ہیں جن کو ہم شکار کر کے استعمال کر سکتے ہیں درخت جنگلات جب زیادہ ہوں گے تو وہاں پر موجود ہم لکڑی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر درخت زیادہ ہیں تو ان میں پھلدار درخت بھی ہوں گے ان پھلوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر جو جڑی بوٹیاں ہیں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی لکڑی کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے لئے فنیچر بنانے کے لئے یا گھروں میں جلانے کے لئے درخت اگر دریاؤں کے کناروں پر یا نہروں کے کناروں پر ہوگا تو وہاں پر زمینی کٹاؤ نہیں ہوگا جب زمینی کٹاؤ نہیں ہوگا تو زرخیز اور ساس ستری مٹی جو ہے وہ دریاؤں میں شامل نہیں ہوگی جس سے ہمارے ملک کی جو ذریعی پیداوار ہے وہ بڑھے گی اس کے علاوہ جنگلی حیات ہیں جو وائلڈ انیملز ہیں ان کے رہنے کے لیے جگہ پروائیڈ کرتا ہے اب اگر ان کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی تو ان کے جو نسلیں ہیں وہ نایاب ہو جائیں گی یعنی وہ ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت ہو گئے اکارڈنگ ٹو کسی بھی کنٹری کے 25% ایریے پر درخت ہونے چاہیے یعنی اگر کسی بھی ملک کے اندر رکبہ جو ہے وہ سو ہے تو اس میں سے پچیس پر پچیس فیصد پر کیا ہونے چاہیے درخت ہونے چاہیے اس سے کیا ہوگا اس ملک کی جو کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں وہ اچھی رہیں گی وہاں پہ بارشیں مناسب ہوں گی گرمی کم ہوگی وہاں کا ٹمپریچر ایبریج رہے گا اور وہاں پر جو انیملز ہیں یا وہاں کے جو ضروریات ہیں وہ بھی کافی حد تک پوری ہو سکے گی یہ ہمارا لیکچر تھا جو سارا ہے اس کا کنزرویشن آف ریسورسز کہ ہم اپنے ریسورسز کو کس طرح سے کنزرو کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے زمین کو کیسے ساتھ ستھرا رکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے تیار کریں گے اور ہوم ورک کریں گے wish you all the best thank you